موسیقی اسلام علیکم ویکم ٹو سوال میں ہوں آپ کے ساتھ پراز احمد ناظرین گزشترات دشمن چھپ کر ایک بزدلانہ وار کرنے میں کامیاب ہوا بلوچستان میں فرنٹری ارکور کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا جس میں سات جانباز سپاہی شہید ہو گئے وطن پر قربان ہونے والے شہدہ کو ہمارا سلام لیکن اس واقعے کے بعد پوری قوم نے دشمن کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اس طرح کی بزدلانہ کاربائیوں سے ہمارے حوصلے نہ پہلے پست ہوئے تھے نہ ہی آئندہ ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارا ہر سپاہی شہادت کو اپنی منزل جان کر ہی وردی پہنتا ہے اور بہادر افواج ہر وقت ہر لمحہ تیار اور چوکس ہیں اور ناظرین دوسری جانب لالکانہ میں محلک وبا اور دہشت گردی کی لہر سے بے نیاز اپوزیشن کا اجتماع ہوا بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر ہونے والے اس اجتماع میں پی ڈی ایم کے رہنمہ خوب گرجے برسے اور حسب روایت تمام موجودہ خرابیوں کا ذمہ دار وزیراعظم عمران خان کو قرار دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل رائٹ لیفٹ اور سینٹر کی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس حکومت کو گرانے کا آخر فارمولا ہے کیا کیونکہ لاہور جلسے میں مولانا فضل الرحمان یہ کہہ چکے ہیں کہ اب فرشتے ہماری مدد کو نہیں آئیں گے ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اب کرنا کیا ہے اور کس راستے کا انتخاب کرنا ہے اس کا جواب نہ تو مولانا کے پاس دکھائی دیتا ہے نہ ہی پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں پر یہ بات واضح ہے کیونکہ زمنی الیکشن سے لے کر سینٹ انتخابات اور لانگ مارچ سے لے کر اجتماعی استیفوں تک کسی بھی معاملے پر اپوزیشن نہ تو متفق دکھائی دے رہی ہے نہ ہی تیار دکھائی دے رہی ہے اب اس صورتحال میں وفاقی وزیر فواد چودری نے اپوزیشن کو فیس سیونگ کا ایک راستہ دکھایا ہے کیا کہا ہے انہوں نے پہلے وہ سنتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے بلکل واضح آفر دی ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے اور راستہ پرائیم منسٹر صاحب دے چکے ہیں پرائیم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے پارلیمیٹ بہترین فورم ہے باتچیت کرنے کا ایجنڈر بھی پرائیم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں باتچیت تو کیا اپوزیشن ملکی مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ کا رخ کرے گی یا سڑک سیاست کا اور کیا کہنا ہے ان جماعتوں کا موجودہ دہشتگردی کی لہر کے حوالے سے اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب رہنما پاکستان تحریکین صاحب سینیٹر سہر کامران پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ملک احمد خان صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب سے صداقت صاحب یہ بتا دی گا کہ پاکستان بار بار بھارت کے مضموم جو عزائم ہے ان کو بے نکاب کر چکا ہے چودہ نومبر کی جو جو پریس کانفرنس تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ بھارت اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے اب ایسے میں پاکستان کی جانب سے نیکس ٹیپ کیا ہونا چاہیے آج کے اس حملے کے بعد بلوچستان کے اٹیک کے بعد بلوچستان کے اٹیک کے بعد بہت شکریہ جی سب سے پہلے کہ جو ہمارے جوان شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل دے وہ قوم کے لیے بلا شک و شبہ وہ قوم کے لیے شہید ہوئے ہیں لہٰذا ان کی جو جان ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہم تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ دے جہاں تک آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جتنے بھی یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یا پاکستان کی جو یہ سلامتی پہ ہمارے دشمن کا یہ حملہ ہے اس خوالے سے ہماری جو فورن آفیس ہے ہماری جو فورن منسٹری ہے انہوں نے بڑے ایک واشگاف جو ثبوت ہیں وہ بھی دیئے اور ایک جو ہمارے بلوچستان میں ایک انہوں نے ہماری جو ایک سیکیورٹی کوئی چیلنج کرنے والی جو سیچویشن بنائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگاہ بھی کیا اب یہ جو سیچویشن ہے آج اس کے بعد ظاہر ہے جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں سارے بیٹھ کے اس کا فیصلہ بھی کریں گے اور انٹرنیشنل فورم پہ جو ہماری دنیا کو عالمی برادری کو آگاہ کیا ہوا تھا اس عزائم سے ابھی تو اس کے ثبوت اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ ایسی انچیلنجبل ایویڈنس بھی دی جائے اور یہ جو ایک پاکستان کے اندر یہ مداخلت ہے اور ایک دہشت گردی ہے جس کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے اس کو بے نکاب بھی کریں گے اور پھر جو ذمہ داران ہے وہ اس کو پھر ذمہ داری سے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اٹھانا ایک طریقے سے اٹھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا موقع جان لیتے ہیں اس پر سینیٹر ساہر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ساہر صاحبہ یہ بتا دیجئے گا کہ نیکٹا کی طرف سے تھریٹ الیٹ پہلے سے موجود اور اس کے بعد اس طرح کی کارروائی ہونا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر اس ماملے کو درست طریقے سے ہینڈل کر پا رہا ہے کیونکہ کئی کارروائیاں موجودہ حالات میں ہو چکی ہیں دشمن کی جانب سے اور کئی بلکہ اس سے کئی زیادہ ایسی کارروائی ہیں جن کو ناکام بنایا گیا پاکستان کی جانب سے سوڑی میں اس سے پہلے آپ کی آواز نہیں سنچے گئی تو اگر آپ جو آج جو سانیاں ہوئے اس کے بعد میں بات کریں جی بالکل بلوچستان میں جو دشمن نے کارروائی کی ہے ہمارے سات جوان شہید ہوئے ہیں اس میں تو آپ کیا سمجھتی ہیں پہلے سے تھرٹ الرٹ کا موجود ہونا کئی کارروائیاں پاکستان میں ہوئی ہیں موجودہ حالات میں لیکن اس سے کہیں زیادہ کارروائیاں ایسی ہیں جو کہ ناکام بنائے گئی ہیں ہماری فورسز کی جانب سے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سفارتی سطح پر سفارتی لحاظ سے ان معاملات کو درست طریقے سے ہینڈل کر پا رہا ہے سفارتی سطح پر تو ہمیں بہتے بھی حالات اچھے نہیں لگ رہے لیکن میں کہوں گی کہ تھرٹ الرٹ ہونے کے باہر ضروری تھا کہ انٹیلیجنس پڑھائی جاتی ضروری تھا کہ ایسی اقدامات کی جاتے کہ اتنا بڑا ثانیہ نہ ہوتا اسی قیمتی جانو کا سیاہ تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھرٹ الرٹ تو آ چاہتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا جیسے ای پی ایس کا جنسانیا ہوا اس وقت بھی تھرٹ الرٹ تھے تو کہاں پہ لیکسس ہیں اگر ہم نے تب سے اب تک کچھ سیکھا نہیں ہے تو یہ بہت ہی alarming چیز ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ تھرٹ الرٹ ہونے کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا سٹرونگ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے تو کہاں پہ لیکسس ہوتے ہیں کہاں پہ جو ہے وہ ہم اتنی انتظامات نہیں کر پاتے کہ اس قسم کی جو ہے کاروائیاں ہوتی ہیں اور پھر اتنی قیمتی جانوں کا دیا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہم زیادہ expectations رکھتے ہیں جو حالات ہیں ہمارے borders کے کوئی بھی border اس وقت ایسا نہیں ہے جس کا ہم کہیں کہ جی peaceful ہے اور secure ہے چاہے وہ eastern border ہو چاہے وہ western border ہو تو اس طورت کے اندر زیادہ الیٹرینے کی ضرورت ہے زیادہ بجلٹرینے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور ہے اور ہم اس کو ہر دفعہ جو ہے اپنے جو ہمارے شہید ہیں ہم ان کو tribute پیش کرتے ہیں چند الفاظ کہتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ایک نیا threat alert آئی جاتا ہے تو کہاں پہ حرابی ہے کہاں پہ خامی ہے کہاں پہ جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے جب احسان اللہ احسان پاکستان کی جنوں سے چلا جاتا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جب آپ کی دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ cross border اور آپ کو اس طرح کی صورتحال نظر آتی ہے دوبارہ ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ جو ہے وہ جو اس طرح کے گروہ ہیں وہ مستحقم ہو رہے ہیں اس کو ہم border security کی بات کرتے ہیں ہم threat alerts کی بات کرتے ہیں لیکن لیکچس کہاں یا تو ہم اس بات کو ایک تک کر لیں کہ ہاں شاید ابھی ہمارا اتنا pull proof نہیں ہے کہ ہم threat alerts ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی کاروائیوں کو روک سکیں ورنہ otherwise I believe کہ identify کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ توجہ دو طرف بڑھ رہی ہو ایسا تو نہیں کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ ہم security اپنے ان جوانوں کو دینے میں ناکام ہو جو کے اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں بلکل یہ بڑا important point ہے کہ توجہ کہیں دو جانے بڑھ تو نہیں ریاغے بڑھتا ہوں میں نونلی کا موقع اس پر جاننا ہے ملک احمد خان صاحب مارسطہ موجود ہے ملک صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ ریاست کی ریٹ کو بحال کرنے میں دہائیاں لگ گئیں آپ کے دور میں فوجی آپریشن ہوئے دہشتگردی کے خلاف جس میں بڑی واضح کامیابیاں حاصل ہوئیں اب ان کامیابیوں کو مستحکم کرنے کا وقت ہے ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی عدم استحکام کا جو محول ہے اس میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا دہشتگردی کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا جی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ تو دس گوز وداود سینگ کے جو سٹیبلیٹی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی وہ تو بڑی ضروری چیز ہے اور حکومت سے بڑا فیلیر ہی یہ انسٹیبلیٹی ہے اور اس کی کاؤز گورنمنٹ خود لے اور اس کے جو ہمارے چیلنجز ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ہیں بڑے بڑے مینگنفائیڈ چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے سیریز خطرات ہیں ان سے لڑتے ہمیں ایک عرصہ گزر گیا ہے اور ان کی ان کی ملٹی ڈیمینشنل ہیں وہ کسی ایک طرف سے نہیں ہیں اور جتنی بھی ہسٹائل ہمارے خلاف ممالک کے اس میں ہمیں فوٹپرنٹس بھی ملتے ہیں جیسے بھی آپ سے صداقت کہہ رہے تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ایجنسی کی بھی ایسی صورت ہے ہسٹائل ایجنسیز کا ہسٹائل سٹیٹس کا بھی ایک رول ہے اور یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جن کو میٹ کرنا بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے پولٹیکل سٹیبلیٹی تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے فورج کرنی چاہیے تھے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر نہ تو نیشنل سیکیورٹی پروپرلی اچیف کی جا سکتی ہے یس دیکھ اس رائیٹ نہ ایکنومک سٹیبلیٹی اچیف کی جا سکتی ہے یس دیکھ اس اگین رائٹ اور اس کے لئے جو سب سے بڑی ایک دہشتگردی کی لہمنا ہے بڑے چیلنجز ہیں ملکی مفاد کی بات کی جا رہی ہے تو کیا حکومت اپوزیشن جماعتوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتی کہ ملکی مفاد کی خاطر ایک ہوا جائے اس ایشو کے اوپر حکومت کیوں فیل نظر آتی ہے اپوزیشن جماعتوں کو منانے میں کیونکہ جو تھریٹ الیرٹس ہیں ان کو سیریس نہیں لیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے یعنی دیکھیں دو طرح کی ایشوز ہیں ایک تو ملک کے اندر قومی سیاست ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جمہوری پارٹیز ہیں اپوزیشن ہے ان کا حق ہے یہ اپنے جلسے جلوس کریں اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کریں اگلے الیکشن کی تیاری کریں یا حکومت پر کوئی تنقید کریں ملک صاحب میں آپ کی جانے باپس آتا ہوں صداقت علی صاحب کوئی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو ہے وہ جو ہماری اس وقت ہے جو ہماری بورڈر پر سیچویشن ہے یا جو انڈیا کا ہمارے ملک کے اندر دہشت گنسی کو سپانسر کرنا ہے اس ایشو پہ میں نے نہیں خیال کیوں کوئی پولیٹیکل پارٹیز اگر اندر میں کوئی ان کی دل میں خرابی ہو بھی تو یہ اوپن لیا ایسی کوئی ان کو اختلاف نہیں ہوگا اور اگر اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ میرا خیال ہے آج کی اس واقعے کے بعد اس پہ ہونی بھی چاہیے اور ہم بیٹھیں گے بھی لیکن باقی ایک سیاست ہے اور جمہوریت ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسے کر رہی ہیں جماعت اسلامی اپنے جلسے کر رہی ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جس طرح کی پوزیشن میں ہے یہ irrelevant ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کا حق کیا کہ یہ بڑے جلسے کر رہے ہیں آج محترمہ بینزیر بھٹو کی چکے ان کی برسی تھی تو اس حوالے سے ان کا حق ہے مسلم لیگ نون یا باقی پارٹیز بھی جو پی ڈی ایم کی جو بھی چھوٹے بڑے جلسے کر رہے ہیں ان کا یہ حق ہے یہ اپنے آپ کو اگلے ایک سیاسی میدان میں رکھیں میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے کوئی ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ڈیفرنس آف اپینین ہے یا جو انڈیا کے طرف سے ہمیں ایک تھریٹ ہے ایک دھمکی ہے ہماری سیکیورٹی کو اس میں کوئی اختلاف ہے اور یہ چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ ان دو کو دو الگ پیرائے میں دیکھا جائے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی سیکیورٹی سیوشن ایسی بنتی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو کے بیٹھ کے ان معاملات کو ضرور ڈسکس کر لیں گے بلکل اس پر بیٹھنا بھی کھٹے چاہیے کیونکہ یہ معاملات یہ سیاست سے بہت ہٹ کر ہیں سیار کامران صاحبہ یہ بتا دیجئے گا آپ نے ابھی بات کی تھی کہ توجہ دو جانب بٹ جائے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی جو اس وقت تحریک چل رہی ہے ملک کے اندر اس میں حکومت کی توجہ سیکیورٹی سے شاید ہٹ کر اس جانب آئے گی تو بھارت کو موقع ملے گا اس طرح کی کاروائیاں کرنے کا سیکھیں اتشاہ پاکستان نے ایک بڑی طویل جنگ گری بڑی جو ہے وہ میکنگ کیا شہید بن نظیر فٹو صاحبہ کی برسی ہے جب ہم ان کو ٹریبیورٹ پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد اچھنا پڑے گا کہ وہ دہشت گرزی کے خلاف ایک بہت بڑی مضبوط آواز تھی اور انہیں دہشت گرزی کو رلکاتے ہوئے اپنی جان کر اترانہ دیا تو دہشت گرزی کے خلاف جو پاکستان کی کامیابیاں تھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم ان سے کہیں انہی رافتہ نہیں کر رہے کہیں ہم نے we are not like off the path یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا جو ضربے آن کے بعد ہم نے جو علاقے کلیئر کیے تھے کیا ہم اس کو جو ہے وہ maintain کرنے میں کامیاب ہیں اور بات یہ کہ opposition parties کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں جب قومی سلامتی کی بات ہوئی چاہے وہ کشنیر کی بات تھی چاہے وہ بلکی معیشت کی بات تھی چاہے وہ کوئی اور قومی وسط تھا چاہے وہ کلیئر کی بات تھی opposition parties تو ہمیشہ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ حکومت وقت کا نہیں ہوتا پاکستان جو ہے پاکستان کے ہر شہری کا ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اسی ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے وزن کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنا جو ہے کوئی عام شہری یا کوئی اور شخص کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مسطح پر بیٹھا ہے تو وہ شاید کوئی زیادہ حقدار ہو جاتا ہے ملک کا نہیں وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ذمہ داریاں پوری کرنے میں قطاعی کرے تو اس کو دیکھنا ہوگا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب قومی سلامتی کے ایسے معاملے آئے جب سلالہ چیک پوست پر حملہ ہوا پارٹی نے تمام پولٹیکل پورسز کو اکٹھا کیا اور ایک آواز ہو کے پاکستان کے پارلیمنٹ سے آواز گئی اور ہم نے جو ہے سلالہ چیک پوست کے حملے کے بعد نیٹ و بند کیے امریکہ کو معافی ماننے پڑی اسی طرح سے جب ایپی ایس پہ حملہ ہوا تو میاں محمد دوازشریفی حکومت تھی تمام سیاسی جماعتیں بردباری کے ساتھ اکٹھیں ہوئیں اور ہم نے دیکھا کہ ایک پورس بن کر ایک آواز دھوکے نیچر ایکشن پلان پاک ہوا آج جو ہے ایک ایسا جو ہے انوائرمنٹ کی گیٹ کرتی لیکن شاید عمران خان احمد جانس سب کچھ اعتراف کر چکے ہیں کہ تجربے کیاری کی یا تیاری کی کچھ کمی تھی تو شاید وہ اس طرح نہیں دیکھ سکے گرگر بستستان کی جو میٹنگ سوام سیاسی پارٹیوں نے قومی سلامتی کی میٹنگ سمجھ کے اٹینڈ کی اس کو جو ہے پارٹیز کو کہا گیا پالٹیکل پارٹیز کو کہ یہ کانفیٹنشل میٹنگ ہے اور یہ قومی سلامتی کا مامنہ ہے اس کو جو ہے پبلک کر کے اس پر مزاگ جو ہے وہ پاچی وزراء لے ہو رہا ہے لیکن اس قسم کی انوائرمنٹ جو ہے یہ بہت نقصان دے ہے اور حکومت میں جب اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس طرح کی سیٹویشن آتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں آپ ہمیں صرف جاتے ہیں آرائیسمنٹ کی انوائرمنٹ کرتے ہیں وہاں اگر آپ ذمہ داری کو محسوس کریں تو شاید آپ کی فوکس جو ہے وہ ملک کی سلامتی اور ملک کی سکیورٹی کی طرف زیادہ ہو جائے یہ کہ لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو تمام پولٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہیں ڈسکیشن کی جا سکتی ہیں آج کی جلسے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں لڑکانہ میں جلسہ ہوا ہے جس میں وہی پرانی باتیں کی گئیں روایتی انداز اپنایا گیا ہے اور آج بلاول کی طرف سے کافی جارحانہ انداز اپنایا گیا کہا گیا کہ وعدہ لو اور یہ وعدہ لو کہ جب بھی آواز دوں گا تو میرے ساتھ آوگے دھرنا دیا جائے گا لانگ مارچ کیا جائے گا ملک احمد خان صاحب یہ بتا دیجئے گا جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی کچھ اسی طرح کی سیچویشن پیدا ہوتی تھی جب پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کچھ فیکٹ زاہر کرتی تھی ساملے لاتی تھی اور کہتی تھی کہ جی آپ کی حکومت کرپٹ ہے آج وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں آلٹرنیٹ فیکٹ دیکھے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا فرق ہے آپ کی حکومت کے وقت میں اور آج کی حکومت کے وقت میں وہی باتیں ہو رہی ہیں نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو ان کی مس گورننس کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نون ڈلیورنگ گورنمنٹ ہے اور اس نے عوامی تکلیف میں بے تحاشہ اضافہ کی ہے ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک الیکٹورل فراڈ کے نتیجے میں قائم کی گئی گورنمنٹ ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جتنی مہنگائی بڑھا دی ہے جس طرح کی اس وقت صورتحال معیشت کی ہے جس طرح کی صورتحال اس وقت جو غربت میں اضافہ کی ہے بے روزگاری میں اضافہ کی ہے تو ایک ایک دن جو ہے وہ اس قوم پر بھاری ہے آپ دیکھ لیں ان کی پولیسیز جو ہیں حلق صاحب فیکٹس کچھ انیس بیس کر کے یہی باتیں تب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپ کے بارے میں کہا کرتی تھی نہیں دیکھیں ایسا تو ایک بات ہے کہ کون کیا کہتا ہے لیکن ایک حقائق ہے آپ ان حقائق کو سر وہی مہنگائی غربت بے روزگاری یہی مسائل تو تھے اس وقت بھی جو اٹھائے جاتے تھے نہیں دیکھیں نا وہ تو اگر آپ دیکھیں کہ معیشت کیس تیزی سے ترقی کر رہی تھی ہماری گروہ ریٹ 5.8 تھی ہماری لارچ سکیل منفیکچرنگ ایمبروف کر رہی تھی ہمارا الیکٹرسٹی کے ایک بہت بھڑا کرائیسس تھی 8.11 گھنٹے کی شیڈنگ تھی اس کو overcome کیا گیا تھا ہماری ایک ایک growing economy تھی تو انہوں نے کیا کیا یہ کہ انہوں نے اس growing economy کو بالکل nose down dip کیا انہوں نے کیا کیا کہ ایک unemployment کی ایک ڈراج ہے آپ اس کو you name it and you count it آپ دیکھ لیں ان کیسوں کے lawlessness کی انتہائے آپ دیکھ لیں ان کی انفلیشن کی کیا صورتحال ہے آدمی کی زندگی اس وقت جتنی مشکل میں ہے ایک سفید پوش کی زندگی جتنی مشکل میں ہے ایک middle class کے طبقے کی زندگی جتنی مشکل میں ہے اس کا آپ لوگ کے یہ points بالکل واضح ہیں آپ لوگ کی ترسوں میں بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں لیکن گدشتہ دنوں آپ کے دو ارکان کے استیفوں کے حوالے سے کچھ معاملات سامنے آئے تھے جو کہ سپیکر تک پہنچے تھے بعد میں deny کیا گیا تھا آپ کی جانب سے کہ وہ جالی استیفیں کسی نے شرارت کی ہے لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو ہے خود یہ کہا ہے کہ سپیکر صاحب آپ میں حمد ہے تو آپ ہمارے استیفیں جو ہے یہ قبول کریں اب ان استیفوں کے قبول کرنے کے حوالے سے جو عراقین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور مریم نواز نے کیا کہا ہے پہلے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہتا ہے کہ ان کے لوگ استیفوں سے بھاگ رہے ہیں پنجاب سے جو ہماری ایک سو ساٹھ ایم پی ایز ہیں ایک سو ساٹھ کے ساتھ استیفیں میرے پاس آ چکے ہیں نیشنل اسیمبلی کے بھی چند استیفیں رہ گئے ہیں جو ہمارے سینئرز کے استیفیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک دو دنوں میں میرے پاس آ جائیں ہمارے دو ارکان کی استیفیں سینئر شرارت سے سپیکر کے پاس بھیج دیئے ہیں چاہے غلطی سے استیفیں چلے گئے لیکن میں کہتی ہوں سپیکر کو کہ بلاو ان دونوں ارکان کو اور کرو ان کے استیفیں قبول اب یہ پارٹی پولیسی ہے یا پھر مریم نواز صاحبہ نے خود اپنی جانب سے یہ پیشکش کی ہے کہ سپیکر صاحب آپ استیفیں قبول کریں اس پر بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے جس کے بعد حاضر ہوں گے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کے دو ارکین اسمبلی کے متنازع استیفوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ملک صاحب سے بات کر لیتے ہیں ملک احمد صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ کیا مریم نواز صاحبہ نے سپیکر صاحب کو جو استیفیں منظور کرنے کے حوالے سے کہا ہے یہ اس سے پہلے ارکین سے بھی کچھ بات ہوئی ہے کہ وہ خود بلنگ ہے یا نہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ارکین اسمبلی بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کتنا خرشہ کرنا پڑتا ہے اب یہ شرارت آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نرغے میں آگئے ہیں کسی طرح سے کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہوں گے دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ رکنیت اسمبلی کی پارٹی کی امانت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جب پارٹی لیڈیشپ کہے گی ان دن ان دیر وہ ریزگنیشن سارے سپیکر کے پاس جا کے ایک دو کیا پوری کی پوری پارٹی منی پارٹی دے دیگی یہ تو ایک سیٹ کیا دس سیٹیں قربان ہیں اس پر یہ تو بالکل ایک عجیب سی بات ہے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے ملک صاحب اجتماعی استیفوں کی بات تو چلو ٹھیک ہے دباؤ ڈالنے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور یہ بھی چلے دیکھا جائے گا کہ دیے جاتے ہیں یہ نہیں دیے جاتے لیکن ان فرادی طور پر دو لوگوں کے استیفے قربان کرنا وہ لوگ کیا خود خوش ہوں گے کیونکہ جو ہم نے سنا وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو استیفے واپس لیں گے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پہلے پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا ساری ریسپیکٹیو پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پارلیمنٹری پارٹیز سے استیفے لیں گی اور جب پی ڈی ایم متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ استیفے دے دیے جائیں تو تب ریسپیکٹیو سپیکرز کو دے دیے جائیں تو یہ دو استیفوں کی آبات ہوئی تو اس پہ آج مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پبلک اس میں بڑا کیر لی ایک لڑکانان جلسے میں بڑا دو ٹوپل نفاظ میں تھا میرا خیال ہے کہ نراکین کا آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ کل سپیکر کے ساب میں جائیں گے اور آپ نے استیفے دیں گے مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے کہ اس پر عمل درامت فوری طور پر کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں پیپلز پارٹی کا اس پر موقع جانا چاہتے ہیں سیر کامران صاحبہ یہ بتا دی جیگہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک تاریخ رہی ہے پارلیمانی فورم کو چھوڑنے کے حق میں پیپلز پارٹی کبھی بھی دکھائی نہیں دی اب ایسے موقع پر جب پیڈی ایم کا فیصلہ نہیں آیا اور یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ دو عراقین اسمبلی جو ہے وہ قربان کیے جائیں گے ان کے استیفے جو ہے منظور کروانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس پیشرفت کو پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے دیکھیں یہ ایک پارٹی کا اپنا جو ہے ایکشن ہے اور میں ایک طرف کی کہتے ہیں کہ وہ استیفے جانی ہیں تو جانی استیفے ہیں تو میمبر جان کے کلیر کر دیں گے کہ یہ کسی نے شرارت میں کی ہے اور اگر استیفے انہوں نے دی ہیں تو وہ اپنی انٹینشن کو کلیر کریں گے مریم نواز تو کہتی ہے کہ جالی ہیں یا نہیں ہیں آپ قبول کریں دیکھیں انہوں نے ایک announcement کی ہے کہ استیفے جو ہے وہ speaker کے پاس آ گئے یہ بہت دن سے چل رہا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت positive دیکھتی ہوں کہ بجائے یہ کہ اس پر پریشان ہونے کے انہوں نے بڑی بڑھواری کے ساتھ کہہ دیا ہے استیفے آپ کو آ گئے تو آپ accept کر لیں تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا اور یہ ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے کیونکہ ہماری بھی پارٹی کی CEC کی میٹنگ ہو رہی ہے پارٹی کی عادت کے پاس آ گئے ہیں اور پارٹی کی عادت جو ہے وہ decide کریں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ we are in a political move political move میں ہر step سوچ سمجھ کے رکھا جاتا ہے اور ہر چیز کے timing کو دیکھا جاتا ہے ہم PTI کی طرح تو نہیں کرنا چاہتے کہ استیفے بھی دے دیں تلخائے بھی لے لیں parliament میں بھی نہ جائیں ادم استقام بھی پیدا کریں ہم ایک پورا clear narrative لے کے چل رہے ہیں اور ہمارا narrative یہی ہے کہ جو election process ہے وہ fair entry ہو parliament ازاد ہو ہر ادارہ اپنے اپنے جائرہ کار میں رہ کے کام کرے اور یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے جس میں ہر ادارہ تو سیر صاحبہ اگر ایسا ہے تو پاکستان people's party استیفوں کے معاملے کو پوری طرح سے support کرتے ہوئے confident دکھائی کیوں نہیں دیتی ابھی تک اچھا مجھے لگتا ہے کہ تقزیوں میں شہر پتہ نہیں کس قسم کا confidence چاہیے اتنی clarity کے ساتھ بات آگئی اب مصدر یہ ہے کہ everyday we are expected to give a sensational statement وہ نہیں ہو سکتا ہر صاحبہ اس میں clarity کب آئی جب زرداری صاحب علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو جی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے سینٹ کا بلاول یہ کہتے ہیں کہ ہم استیفے نہیں دیں گے ہم حکومت سندھ جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ clarity ہے معاملے کے اندر clarity نہیں آ رہی جب ہی تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں یہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ادائلہ کی 29 وہ ہماری CEC کا جو ہے وہ meeting ہے people's party نے جب بھی فیصلے کی ہیں چاہے وہ parliament کے اندر ہو کیا party کے اندر ہو وہ مقاعدہ ایک مکمل مشابرت کے ساتھ ہوتے ہیں party کی ایک CEC ہے Central Executive Committee جو کہ بیٹھے گی مشابرت ہوں گی ایک متفقہ فیصلہ ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا اور میں آپ کو ایک بات داؤں کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوری نظام کو استقام دینا ہے کمزور کرنا نہیں ہے people's party اور جتے سینئر سیاستان ہے وہ جو بھی پیستہ کریں گے یہ سوچ کے کریں گے کہ ہاں جو عوامل عدم استقام کے ہیں ان کو ہٹائے جائے ان کو ختم کیا جائے ان عوامل کو دیکھا جائے جن کی وجہ سے آج inflation double digit میں ہے جن کی وجہ سے GDP منفی اشاریہ چار ہے جن کی وجہ سے آج جو ہے عوام جو ہے غربت کی تاثرین سے زیادہ آبانی چلے گئی ہے جن کی وجہ سے ایک روٹ چالیس صداقت علی صاحب یہ بتا دی جگہ کہ خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ استیفہ آئے تو فوری طور پر قبول کریں گے زمنی انتخابات کرائیں گے اب یہ دو استیفہ تو آپ کی جانے باہر ہیں تو پھر کب قبول کر رہے ہیں آپ نے دیکھیں پہلے تو بہت بڑی confusion ہے جس کی طرف انہوں نے دونوں نے اشارہ نہیں کیا آج کی تقریریں جو آج ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیں مریم صاحبہ استیفہ مانگنے کی بات کرتی رہی ہیں اور یعنی استیفہ دینے کی بات کرتی رہی ہیں بلاول صاحب نے یا زداری صاحب نے کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہم استیفہ دیں گے انہوں نے تو کہا ہم لانگ مارچ کریں گے آپ مارے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے ایک تو یہ بڑے واضح تفریق آپ کو سمجھ آنی چاہیے دوسری میں ملک احمد خان صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ پارٹی یہ جو استیفہ ہیں یہ پارٹی کی امانت ہے تو پارٹی لیڈرشپ کوئی پارٹی لیڈرشپ کے استیفہ دینے سے استیفہ ہونی جائے گا جب تک وہ ممبران خود جا کے وہاں پہ مانے گے نہیں آپ انہوں نے دونوں نے احمد کی ہے اور استیفہ انہوں نے چیئرمن سپیکر آف دی نیشن اسیمبلی کو لکھا ہے اب جا کے وہ کہہ دیں کہ ہم استیفہ واپس لے رہے ہیں ورنہ مریم صاحب ہے کہ کہنے سے یا نہ کہنے سے میری سمجھ کے مطابق قانونی اور آئینی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا نہ یہ تو استیفہ مریم صاحب ہے نہ دینے اور نہ یہ واپس لے سکتے ہیں استیفہ پہنچ گئے ہیں سپیکر کے پاس اب وہ ممبر جا کے وہاں معافی مانگیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ نہیں دینے تو پھر ہو سکتا ہے ہم تو منظور کروائیں گے استیفہ تو استیفہ تو منظور ہو جائیں گے اگلی بات اگلی بات یہ کہ اب ہمارا موقف کیا ہے ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ اگر وہ دونوں ممبر استیفہ دینا چاہ رہے ہیں تو ان کا استیفہ ایکسپٹ کیا جائے یہ استیفہ دینے والے کہاں ہیں یہ تو زمنی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور اب تو پوری پی ڈی ایم میں نے سنایا کہ جو الیکشن کے جلسے ہیں وہ پی ڈی ایم کے جلسے بن جائیں گے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دو چار سیٹیں یہ لینا چاہتے ہیں اور سو سو سیٹیں یہ چھوڑ دیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور اگر آج کے جلسہ کسی نے سیاسی نظر سے دیکھا ہو تو بہاں بڑا واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ایک جگہ بھی استیفہ دینے کی بات نہیں کی ہاں وہ ضرور کہتے ہیں کہ حکومت استیفہ دے دے عمران خان صاحب استیفہ دے دیں حکومت گھر چلی جائے یہ تو سیاسی چلوں باتیں چلیں گی لیکن انہوں نے کسی جگہ پہ بھی آج نہیں کہا کہ وہ استیفہ دینا چاہ رہے ہیں یہ ابحام تو نظر آ رہا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور آج اس کیس کے حوالے سے اگر استیفوں کے حوالے سے بات کریں تو اجتماعی نہ صحیح انفرادی جو دو استیفے آ رہے ہیں اپوزیشن انہیں منظور کروانا چاہ رہی ہے اور حکومت انہیں منظور کرنا چاہ رہی ہے آگے کیا ہوگا اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی حکومت پاکستان اس وقت سیاسی میدان جنگ بنا ہوا ہے ڈسکشن کو کنٹینیو کر لیتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب یہ بتا دی جگہ کہ فواد چودری نے یہ مشورہ دیا ہے کہ الیکشن ریفارمز پر بات کر لیتے ہیں مل کر قانون سازی کرتے ہیں سینٹ میں مل کر بیٹھتے ہیں آپ کا یہ موقف ہے کہ مہنگائی ہے جو حکومت ہے یہ کرپشن کی پیداوار ہے اس طرح کے بہت سارے آپ کے الزامات ہیں اگر ان الزامات کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کی یا پھر پیپلز پارٹی ہیں کوئی بھی نئی حکومت بن جاتی ہے تو ایسی ہی ایک اور اپوزیشن بنے گی وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اسی طرح کے الزامات آپ کے اوپر لگانا شروع کر دے گی تو فرق کیا پڑے گا وے فارورڈ تو نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں اس وقت یہ جو الزامات ہیں وہ الزامات نہیں ہیں کہ ان کو آپ الزامات کہہ کر ان حقائق جن کا اس وقت پوری قوم کو سامنے ہیں تو وہ ذرا تھوڑی بات مختلف ہو جائے گی جب آپ ان کو الزام کہیں یہ وہ حقائق جن کو ہم روز بھوگت رہے اس حکومت کی جو بھی جیسے میں آپ کے لاس سیگمنٹ میں آپ کو کہنے لگا تھا کیا ویٹ پولیسی جو ان کی تھی وہ حقیقت نہیں ہے اس کے نتیجے میں جتنی مہگائی بڑی اور غریب آدمی کے دسترس سے اٹھا باہر ہوا کیا یہ حقیقت نہیں ہے چینی کی پولیسی ان کی شوگر پولیسی دیکھ لیا چلیں بقول آپ کے ملک صاحب یہ حقائق بھی اگر ہیں تو انہی کو حقائق کہتے ہوئے آپ پر بھی تو یہ الزامات لگیں گے اگر اس کے بعد آپ کی حکومت آتی ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اس وقت بھی تو ایک اپوزیشن ہوگی نا نہیں نہیں دیکھیں اپوزیشن ایسے ایسے اتنی بڑی ریلنگ اور اتنی بڑی تحریک جب تک عوام الناس کو تکلیف نہ حکومت سے تو کوئی اپوزیشن ایسے سکسیڈ نہیں کرتی جیسے آج پی ڈی ایم بات کر رہی لیکن یہ مسئلہ صرف یہ میرے ان کی حکومت گرانے یا میرے حکومت میں آنے گا نہیں ہے مسئلہ ان کی نون ڈیلیوریس ہے مسئلہ ان کی ایک ہزار دن کے اندر جو حارم انفریکٹ انہوں نے کیا ہے جو تکلیف پہنچائی ہے اس کے نتیجے میں اگر اب مزید ان کو اس حکومت کے پاس کو وقت رہتا ہے تو اس کا جو بوجھے وہ سارا پاکستان کے 22 کلو رواں اٹھائیں گے دیکھیں ابھی ان کا بڑی ایک بحث کھلی رہی بڑا شور مچتا رہا ابھی اب پیٹرولیوم پولیسی پہ دیکھ لیا انہوں نے کیا کیا یعنی وہ چیز جو اگر ٹائم لی کی ہوتی تو اس میں بہت بڑی بچت ہو سکتی تھی نہیں کر سکی تو ان کا جو فیلیر ہے گورنمنٹس کا وہ اس وقت مسئلہ ہے اس سے آگے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج فواد بات کر رہے ہیں وہ فواد کی بات کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کر لیں تو الیکٹورل ریفارمز کرنے کے لیے تو آپ کو بنیادی طور پر ایک ایسی ایک ایسی پوزیشن پہ ہونا پڑے گا جہاں پہ آپ کی لیجٹمیسی کو تسلیم کیا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ ایک الیکٹورل فراڈ کنا سکتا ہے سوال اٹھایا تو پی ٹی آئی کا موقع اس پر جان لیتے ہیں صداقت علی صاحب گورننرس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں خود وزیر آزم نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ہمیں وقت لگا گورننس کے معاملات کو سمجھنے میں اب یہ ایک آن جوب قسم کی ٹریننگ تو نہیں ہوگی نہ حکومت اس پر تنقید ہو رہی ہے آپ پر تو اب اس انتشار سے اس مسائل سے نکلنے کا راستہ ہے شوٹلی بتا دیجئے گا وقت کم ہے دیکھیں یہ بلکل بے تکی بات ہے کہ ان کو کسی گورننس کے ایشو سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ میاں صاحب بیماری کا پانہ کر کے باہر گئے ہیں کسی طرح کوئی راستہ بنائیں وہ واپس آئیں جو انہوں نے این آر او ہم سے مانگا ہے اس کی ایک ایک شک ان کے ایک ایک کیس سے ملتی ہوئی ہے وہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے پیچھے یہ سارے دشمنتے پیپلز پارٹی کے یہ ان کا گلہ پھاڑ کے ان کی چوری کے پیسے نکالنا چاہتے تھے وہ ان کو معاشی درندہ سمجھتے تھے وہ ان کو معاف نہ کرنے کی قسمیں کھاتے تھے لیکن یہ کیسے سارے ماضی کے ایک جو کہتے ہوئے چورے کٹھے ہو گئے سب کو پتہ ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک ایک میرے سے بیس کر لیں یہ جو بات کر رہے ہیں گروت کی کوویڈ میں پوری دنیا میں گروت نیگٹیف گئی ہے یہ جو ان کے خسارے تھے بیس بھی سرب ڈالر کے وہ ہم نے نیرو کر دی ہے معیشت کے بارے میں ساری دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کا کیا تعلق ہے یہ لوٹ مار کرنے والوں کا معیشت سے یا ملکی گورننس سے ان کا ایک ہی تعلق ہے مریم صاحبہ بچ جائیں شہباز شریف صاحب باہر آ جائیں میاں صاحب ملک پہ اندر آ جائیں زرداری صاحب کو معافی مل جائے فریال صاحب کو معافی مل جائے صداقت صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے پاس فڑا کم ہے پیکس پارڈی کے جاتے جاتے موقف لینا ضروری ہے صحیح صاحبہ چور ڈاکھوں سارے سامنے آ جائیں گے ایک خون پرڈنگ کیس کا فیصہ کریں جن پہ کیسز ہیں وہ چور ڈاکھوں اور کونہ چور ڈاکھوں جن کی اقلاف ثبوت ہیں جو پاکستان کا حال کر دیا ہے اس کو ایک عام آدمی اففیل کر رہا ہے ان کو ابھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہے یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی قسم کی باتیں کر کے کوئی بچ نکلیں گے دیکھیں آپ کو ہماری اپولیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بوجھ چلے گر رہے ہیں خود وزیراعظم صاحب کو پتہ لگیا اور بار بار پتہ لگتا ہے کبھی پتہ لگتا ہے تیاری اچھی نہیں ہے کبھی پتہ لگتا ہے مافیا ہے کبھی پتہ لگتا ہے ٹیم اچھی نہیں ملی تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے پاس کیا اچھا ہے جب یہ اچھا ہوگا تو آپ کو آپ کا راستہ ملے گا مستہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم آج پاکستان کے عمام کی طاقت سے کھڑی ہے آپ نے مجبور کیا ہے اپنی جو آپ کی پرپورمنس آپ نہیں دے سکے اگر آپ کی پرپورمنس اچھی ہوتی آپ کی گورننس اچھی ہوتی آپ کی ریلیوری اچھی ہوتی تو شاید آج پی ڈی ایم کے ساتھ ایک شخص بھی آکے نہ کھڑا ہوتا آج ہم اپنی تکلیف میں کھڑے ہیں تو میں سکتی ہوں کہ ان کو جو ہے اپنی بجائی یہ کہ سارا وقت جو ان کو ایک سکرپ مل گیا ہے وہ پڑھنے کے بجائے یہ اپنی کارکردگی پہ توجہ دیتے تو آج اس طرح کا وقت نہیں آتا ہم نہ بیٹھ کے دوزار کر سکتے ہیں یہ پاکستان کو مزید آسمائی پہ ڈالے پاکستان کو بچانے کے لیے ہم سب کو آگے نکلنا ہوگا دہشتگردی سے بچانے کے لیے بھی معاشی دہشتگردی سے بچانے کے لیے بھی عظم استقام سے بچانے کے لیے بھی ملک کی سالمیت کے لیے بھی ملک کی یک جیتی کے لیے بھی ٹھیک ہے یعنی صاحبہ ڈیڈ لوگ جو ہے وہ برقرار رہے گا کوئی مذاکرات کوئی گفتو شنید ہونے کے چانسز نظر نہیں آ رہے دونوں طرف سے کوشش بظاہر تو نہیں کی جاری اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور رابطے کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے تو اس کے نتائج جو ہے وہ کچھ وقت کے بنے آئیں گے آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ صداقت علیہ بازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر سہر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور مسلم ڈیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پرگرام سے فراز احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان